امید ہے کہ پہلا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا دوسرے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا منظرنامہ خلاصے کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا چلی شروعات کرتے ہیں پوس کے اندھیری رات آسمان پر تارے بھی ٹھٹرے ہوئے معلوم ہوتے تھے یعنی پوس کی اندھیری رات یہ سردی کے زمانے کی جو راتیں ہوتی ہیں اس میں رات کے وقت گھر سے باہر نکلنا ایسا لگتا ہے کہ انسان تو کاف ہی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو چاند ستارے ہیں وہ بھی ٹھٹر گئے ہیں اور سردی سے کاف رہے ہیں حلکو کا اپنے کھیت کی کنارے اوک کی پتیوں کے چھتری کے نیچے بانس کے کھٹولے پر پرانی گاڑی پرانے گاڑے کی چادھر ہوڑے ہوئے کانپ رہا تھا اب حلکو کا جو اپنا کھیت تھا اس کے کنارے جو ہے دوسرا ایک گنے کا کھیت تھا اوک یعنی گنہ تو گنے کی پتیاں ایک جگہ اس کی ایک چھتری بنی ہوئی تھی اس کے نیچے بانس کے کھٹولے پر پرانی گاڑے کی چادھر ہوڑے ہوئے کانپ رہا تھا یہ بانس کے کھٹولے یعنی کہ بانس کا ایک قسم کا سائبان بنا ہوتا ہے جس کے نیچے اکثر لوگ آرام کرتے ہیں گرمی کی دنوں میں تو وہ وہی پر بیٹھ گیا تھا اور اس کی ایک پرانی چادھر اس نے اوڑ رکھی تھی کھٹولے کے نیچے اس کا ساتھی کتہ جبرا پیٹ میں مو ڈالے سردی سے کونکو کر رہا تھا دونوں میں سے ایک کو بھی نین نہ دی تھی اب دیکھئے اس وقت جو حلکو تھا اس کے ساتھ میں اس کا کتہ جس کا نام جبرا ہے وہ بھی اس کے ساتھ آ گیا تھا اور دونوں کو نین نہیں آ رہی تھی سردی کے مارے حلکو نے گھٹنوں کو گردن میں چمٹاتے ہوئے کہا کیوں جبرا جاڑا لگتا ہے کہا تو تھا کہ گھر میں پیال پر لیٹا رہے لیٹ رہے تو یہاں کیا لینے آیا تھا اب کھا سردی میں کیا کروں جانتے تھے کہ میں حلوہ پوری کھانے جا رہا ہوں دوڑتے ہوئے آگئے 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 چلے آئے اب رو اپنے نانی کے نام کو یعنی حلکو کتے کو یہ سنانے لگا کہ جیسے وہ بلکل سمجھتا ہو کہ حلکو جس طریقے سے اپنے کھیت کی رکفائلی کے لیے جا رہا تھا تو کتہ بھی اس کے پیچھے ساتھ میں ہی آ گیا جبرا نے پڑے پڑے دم ہلائی اور ایک انگڑائی لے کر چوب ہو گیا یعنی جبرا نے اس کی بات کا جواب اپنے دم ہلا کر دیا شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی کونکو کے آواز سے اس کے مالک کو نیند نہیں آ رہی ہے دیکھئے یعنی جبرا جو ہے کتہ ہے لیکن اس کے باوجود اپنے مالک کی جو بات ہے اسے سمجھ رہا ہے حلکو نے ہاتھ نکال کر جبرا کی تھنڈی پیٹ سہلاتے ہوئے کہا کل سے میرے ساتھ نہ آنا نہیں تو تھنڈے ہوگے یہ پچھوا ہوا نہ یہ پچھوا ہوا نہ جانے کہاں سے برف لیا آ رہی ہے اب دیکھئے یہاں پر حلکو واپس جبرا سے کہہ رہا ہے کہ تم آج آگئے ہیں آگئے ہو کل واپس نہیں آنا ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم یہی پر پڑے رہ جاؤ تھنڈے ہو جاؤ یعنی تم مر جاؤ سردی کی وجہ سے اب پچھوا ہوا یہ عام طور پر مغرب کی طرف سے چلنے والی جو تھنڈی ہوائے ہوتی ہیں اسے پچھوا ہوا کہتے ہیں اٹھو پھر ایک چلم بھرو کسی طرح رات تو کٹے اب دیکھئے پرانے زمانے میں چلم پینے کا ایک طریقہ کا رہا کرتا تھا جس میں تمباکو بھر کے جسم گرم کرنے کیلئے چلم پی جاتی تھی آج کل سگریٹ کا چلن ہے یا پھر لوگ پرانے زمانے میں بیڑیاں وغیرہ پیا کرتے تھے حلکو اٹھا اور گڑے میں اسے ذرا سے آگ نکال کر چلم بھری حلکو اٹھ کر وہاں سے جو بازو میں گڑے میں اس نے آگ لگائی تھی وہاں سے اس نے نکال کر چلم بھری جبرا بھی اٹھ بیٹا حلکو نے چلم پیتے ہوئے کہا پیے گا چلم جاڑا تو کیا جاتا ہے ہاں ذرا من بہل جاتا ہے یعنی چلم پینے سے جاڑا نہیں جاتا یعنی سردی نہیں جاتی بلکہ تھوڑا سا دل بہل جاتا ہے جبرا نے اگلے پنجے اس کے گھٹنوں پر رکھ دیئے اور اس کے موں کے پاس اپنا موں لے کر لے گیا حلکو کو اس کی سانس گرم لگی چلم پی کر حلکو پھر لیٹا اور یہ تیہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو اب کی سو جاؤں گا لیکن ایک لمحے میں اس کا کلیجہ کا اپنے لگا کبھی اس کروٹ لیٹ تھا کبھی اس کروٹ جاڑا کسی بھوت کی مانند اس کی چھاتی کو دبائے ہوئے تھا یعنی حلکو سونے کی کوشش کر رہا تھا اور سردی اس سے سونے نہیں دے رہی تھی اور وہ کام پہ جا رہا تھا جب کسی طرح رہا نہ گیا تو اس نے جبرا کو دھیرے سے اٹھایا اور اس کے سر کو تھپ تھپا کر اسے اپنی گود میں سلا لیا اس کو کتے سے ملکل نفرت نہ تھی ایسی انوکی دوستی نے اس کی روح کے سب دروازے کھول دیئے تھے اور اس کا ایک ایک ذرہ ایک ذرہ حقیقی روشنی سے منور ہو گیا تھا اب دیکھئے یہ انسان اور کتے کی دوستی کے واقعات بہت بہت ہی زیادہ مشہور ہیں اسی میں سے یہ اس واقعے نے ایک نئی گرہ کھول دی ہے اور دونوں کی کتے اور اس کے مالک کی دوستی ایک خسم کی روشنی بھی گھر رہی ہے اسی حسنہ میں جبرا نے کسی جانور کے آہٹ سنی اس کے مالک کی اس خالص روحانیت نے اس کے دل میں ایک نئی طاقت پیدا کر دی تھی جو ہوا کے تھنڈے جھونکوں کو بھی ناچیز سمجھ رہی تھی وہ جھپٹ کر اٹھا اور چھپٹ سے باہر آ کر بھوکنے لگا اب دیکھئے جو احساس جبرا کی دل میں یعنی حلکو کے لیے تھا وہ اس کا مالک تھا حلکو اس کے باوجود اس میں ایک نئی طاقت بھر گئی تھی ایسا لگتا ہے یہاں پر مصنف نے بیان کرنے کی کوشش کی ہو کہ انسان اور جانور کے بیچ کا رشتہ اتنا خاص ہے کہ جس میں وہ ایک دوسرے کی باتوں کو اشاروں کو ایک دوسرے کے جذبات کو بھی سمجھتے ہو حلکو نے اسے کئی بار پوچھکار کر بلایا پر وہ اس کے پاس نہ آیا کھیت میں چاروں طرف دوڑ دوڑ کر بھوکتا رہا ایک لمحے کے لیے بھی جاتا تو فوراں ہی پھر دوڑتا فرز کی ادائیکی نے اسے بیچین کر رکھا تھا اب دیکھئے جبرا چونکہ اسے ایک خاص قسم کی حصہ آ گئی تھی کہ کوئی جانور کھیت میں واپس آ گیا ہے اسی لیے وہ جا کر بھوکنے لگا ایک گھنٹہ گزر گیا سردی بڑھنے لگی ہلکو اٹھ بیٹھا اور دونوں گھٹنوں کو اچھاتی سے ملا کر سر کو چھپا لیا پھر بھی سردی کم نہ ہوئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارا خون منجمد ہو گیا ہے اس نے اٹھکا آسمان کی جانب دیکھا ابھی کتنی رات باقی ہے ستارہ بھی اپنا نصف دورہ بھی ختم نہیں کر پائے تھے جب وہ اوپر آ جائیں گے تو کہیں سوائرہ ہوگا عزیز طلبہ و طالبات اگلا ویڈیو ہم اس کے بعد شروع کریں گے یہاں تک جتنا سمجھ میں آیا ہے اس کے بعد ہم بہتر اور بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ